بلگو انی ایک منٹ جی بلگو انی ولو آیا یعنی میری حدیث آگے بیان کرو یہ نہیں فرمایا کہ جو مرضی بیان کرو آیا کیا کہ پبندی لگا دیئے کہ وہی بیان کرو جو میری حدیث ہے ہاں لیکن اسے کنفرم ہو کہ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں جی میری عرض سنیے فیس بوک پر پیوست آئی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس پہ لکھا تھا ازان کے پندرہ سو الفاظ ہیں کتنے پندرہ سو اور جو ازان کا ایک لفظ سنیں اسے پندرہ سو نیکیاں ہیں پھر اس نے پندرہ سو کو پندرہ سو سے ملٹی بلائی کر کے کہا جی ایک ازان سنیں تو چھبیس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اچھا میں نے یہ پوسٹ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کی اس پہ کانٹا لگایا اور واپس چڑھائی ساتھ یہ حدیث کورڈ کی مسلم کی جو بھی میں نے بتائی ہے کہ ازان کا جواب دیں پھر میں نے نیچے ایک بات لکھی کہ اگر آپ لوگ عالم نہیں بھی ہیں تو ریاضی میت تو آتی نہ آپ کو ازان کے الفاظ گنوں کتنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار ٹھیک ہے میں نے کہا الفاظ چھوڑ کر حرف گن لو اللہ کے اندر چار حرف ہیں ایک علیف دو لام اور ایک ہاں چار چار اور چارات میں نے اکاؤنٹ کیا تو ایک سو پچاسی چھاسی بنتے ہیں اتا کہ فجر کیا صلاة و خیر من النوم دو سو بائیس یا کتنے بنتے ہیں میں نے کہا پانچوں ہزانوں کے ملا کر بھی پندرہ سو نہیں بنتے تو یہ آپ نے کیا لکھا ہے اب آپ جتنے بھائی بیٹھے ہمارے بزرگ بھی آپ مجھے بتائیے کہ اس بھائی کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا یا گالیاں دینی چاہیے وہ آگے سے پتا کیا لکھتا ہے جس نے پوسٹ بنائی کہا لوگوں کو اتنا سواب مل رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی اور ساتھ لکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں بزرگوں کو بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمیدن فلیتبوہ مکدو بنار جو میرے بارے میں جان بوجھ کے چھوٹ بول دے وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لے اگر ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک نہ کہیں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ جب آپ سیدھی بات کرتے ہیں نا میں نے دو چار دن کے بعد پھر وہ کومنٹس دیکھے تو اس میں الحمدللہ بعض بھائیوں نے وہ لکھا تھا کہ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں نے خود لفظ گنکھ دیکھے یتنے ہی بنتے ہیں جتنے آپ نے لکھے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ